حلقہ اسمبلی یاخوت پرہ اور ہیدر آباد پارلیمانی حلقے میں ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کوئسنسی میں آج یاخوت پرہ اسمبلی حلقے میں پندرہ کورڈ ستر لاکھ کی لاغت سے ترخیاتی کاموں کا آج افتتا کیا گیا جس میں وی ڈی سی سی کی روڈ، سٹارم وارٹر ڈرین، سوریج لائن یہ تمام کاموں کا افتتا ہوا اور میں شکر گزار ہوں یاخوت پرہ کے منلس اتحاد المسلمین کے عراقین صدر مطمدین کا جنہوں نے پچھلے سالے تین چار مہینے سے ان کاموں پر بہت محنت کی اور گریٹر ہیدر آباد کے بلدیہ سے نمائندگی کر کے ایمیلے صاحب اور میلے لیٹر پیٹ پر اسٹیمیٹس بنائیں اسٹیمیٹس کی منظوری بھی ہوئی اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ آج کاموں کا افتتا ہوا اور بھی بہت سے کام ہونا باقی ہیں اور آج میں پچھلے تین سواتین مہینٹے سے یاخوت پرہ میں پائدل پھر رہا ہوں اور الحمدللہ عبام الناس سے ملاقات بھی ہوئی بہت سے ان کے مسائل کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے جانب سے اور ہمارے مقامی ایمیلے اراکی نے بلدیا صدر مہدہ مدین مل کر جو تکالیف اور مسائل عوام نے مجھے بتائی ہے آج اس کو حل کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے اور میں زنان کمیشنر جنب اشوک سمرات صاحب سے بھی فوراں رابطہ کیا ہوں اور جو جو مسائل جلدی حل ہو سکتے ان کو جلدی حل بھی کیا جائے گا تو یہ ایک سلسلہ ہے منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کہ ہیدر آباد کی پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے جہاں پر بلا لحاظ مذہب ملت ترخیاتی کام ڈیولپمنٹ کے کام کروائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کروائے جائیں گے تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ کی کوئی تکالیف ہیں مسائل ہیں تو آپ مشتق مخامی رکنے اسمبلی مخامی رکنے بلدیا اور آپ کے جو بوت لیول کے صدر و مطمدین ہیں منلس کے برانچ پر جنرل سیکیٹری ان کو بتائیے انشاءاللہ ہم ان پورے کاموں کو جل سے حل کرنے کوشش کریں گے آپ کا بہت دوشن